اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اور سٹی گورنمنٹ جو انتظامی اعتبار سے جس طرح سے ناکام ہوئی ہے ان بارشوں میں تو وہ سب آپ کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے تو اس کے بعد ہوا کیا کہ ایک تو بارشوں کا معاملات اپنی جگہ پر ہیں بد انتظامی عروض پر ہے اپنے کوئی پرسانے حال نہیں ہے کراچی کا کوئی اون کرنے والا نہیں ہے سندھ گورنمنٹ ہو یا سٹی گورنمنٹ ہو جو بھی ہو کوئی اون کرنے والا نہیں ہے لاوالیس شہر کراچی تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد پر محرم آ جاتے ہیں اب محرم میں کیا معاملہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں مقید ہیں مقید ہونے پر مجبور ہیں مطلب موبائل نیٹورک ہے نہیں اور نیٹ بھی نہیں ہے کشمیر جیسی صورتحال بنی ہوئی ہے آپ اپنے گھروں میں مقید ہیں کاموں پر آپ جانی سکتے کیونکہ جبرن دکانے بند کر آ دی گئی ہیں اس کے علاوہ باہر آپ نکل نہیں سکتے پانی بھرا ہوا ہے روڈ اوپن روڈ خراب ہوئے ہیں گلیاں خراب ہوئی بھی ہیں مقبوضہ علاقے میں کسی میں رہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے یہ مطلب سندھ حکومت مسلسل جو ہے وہ مطلب بغاوت پھیلانے میں اپنا کردار عذا کر رہی ہے اردو سپیکنگ لوگ مطلب صوبہ بنانے کی اگر بات کر دی جائے تو وہ تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا پھر آپ گالم گلوش پر آ جائیں گے کیونکہ مطلب بقول آپ کے مطلب آپ نے تو بڑے احسانات کی ہیں ہمارے پر تو یہ معاملہ ایک الگ ہے یہ سیاسی معاملہ ہے انتظامی معاملات کی طرف آ جاؤ تو بد سے بد ترین نظام کراچی میں موجود ہے مطلب موجود ہی نہیں ہے تو یہ ایک مسئلہ ہے تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ کی معاملہ مطلب آپ اہل تشیوں کا معاملہ ہو تو جہاں ان کی عبادتگاہ ہے امام بارگاہ ہے جو بھی ہے مطلب آپ پہلے تو وہ علاقہ سیل کرتے تھے اب وہ روڈ سیل کرنے لگے آپ اب اس سے کئی کئی کلومیٹر دور تک آپ روڈ سیل کر دیتے ہو یعنی کہ ایک آدمی امام بارگاہ کے نزدیک کم سے کم آٹھ سے دس کلومیٹر سراؤنڈنگ میں نہیں جا سکتا جو اہل تشیوں کا بس وہی جائے گا مطلب عام گزرگاہ بھی ہے وہ ہم ایک استعمال نہیں کر سکتے یاری کیا ہے یار مطلب ایسی کونسی آزادی آپ کو چاہیئے جو مطلب دوسروں کے حقوق غضب کر کر آپ آزادی آپ کو کونسی آزادی چاہیئے آپ کو کونسی اقلیت میں ہو آپ دوسروں کو اقلیت بنانے کی کوشش کر رہے ہو یہ کیا ہے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت بریلوی مطلب کے لوگ ہیں الحمدللہ ہم محرم مناتے ہیں ہم بارہ بلوول مناتے ہیں ہم یوم علی مناتے ہیں مساجد میں محفیل منعقد کی جاتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ مطلب بھائی کو ہم الگ کوئی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں خروش سے ہم لوگ بھی مناتے ہیں لیکن آپ امام بارگاہوں کو کالڈون آف کر دیں سیل کر دیں پروٹیکشن کے نام پر اور مطلب دوسروں کے حقوق غضب کر دیں یہ شریعت نہیں ہے نہ یہ کوئی قانون ہے یہ اجارہ داری ہے آپ کی اور یہ غلط ہے آپ بغاوت کو فروغ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو باغی کر رہے ہیں آپ اس پر سوچیں سن گورنمنٹ سے میری اپیل ہے کہ اس پر سوچیں اور لوگوں کو باغی ہونے سے بچائیں اور خدا نہ خواستہ آگے چل کر کوئی ایسے معاملات نہ ہو جو لسانی اعتبار پر سے یا مسئلہ کی اعتبار سے کوئی بدمذگی کا معاملہ آگے بڑھے تو اس کو دیکھنے کی اور توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ